کہ ہمارے معاشرے میں شوہر جو ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ بیوی کی ساری زیادہ میری ہے بیوی کا سارا پیسہ میرا ہے بعض ورکنگ وومن کے بارے میں میں جانتا ہوں ٹیچر وغیرہ ہے کہ ان کا جو ڈیبیٹ کارٹ ہوتا ہے وہ شوہری کے پاس ہے شوہر سمجھتا ہے جتنا آیا میری مرضی میں چاہو جتنا لے لوں جو بھی بیوی کا مال ہے شوہر کو لگتا ہے میرا مال ہے بیوی کے زیوہ رکھیں اس کو جب مرضی میں آگا بیچ دے گا تو لڑکی والوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو دیا تو سارا اس کے شوہر کے ہاتھ میں جلا جائے گا تو بھائی یہ سوچتا ہے ماں یہ سوچتی ہے کہ دامات کے ہاتھ میں کیوں جائے میرا پیسہ میرے شوہر کا اتنا محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے اس وجہ سے بھی بیٹیوں کو جائداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بیوی کا سارا مال شوہر کا نہیں ہوتا شریعت میں دونوں کی ملکیت میں بہت سیپریشن رکھا ہے بیوی کا مال بیوی کا ہے شوہر کا مال شوہر کا ہے یہاں تک کی شریعت میں رکھا ہے کہ شوہر غریب ہو گیا محتاج ہو گیا زکاة کا مستعق ہو گیا اور بیوی کے پاس اتنا پیسہ ہے جس میں زکاة نکل رہی ہے تو اپنے پیسوں کی زکاة وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے دونوں کی ملکیت کا تصور بلکل واضح ہے پر ہمارے ہاں شوہر کیونکہ یہ سمجھتا ہے سارا مال میرا ہی ہے تو لڑکی والے بھی یہ سوچنے بیٹی کو دیا تو دامات کبزہ کر لے گا دامات کے ہاتھ میں نہ جا اس لئے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تو یہ تصور جو غلط ہے اس کی وجہ سے بھی لڑکیاں وراثت سے محروم ہو رہی ہیں